کیا ویکسنگ کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر یہی بات ہوگی کہ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے زائد ضرورت یعنی ان نیچرل بال اتارنا چاہتی ہوں تو آپ نے کہا عذیت کو جس حد تک ممکن ہو دور کر دو اچھا اب یہ جو جملہ نا بڑا زوم آنی ہے بعض لوگوں نے اس کو ایک طرح سے سمجھا ہے بعض میں دوسری طرح ایک نے سمجھا کہ جب یہ ویکسنگ ہوتی ہے تو عذیت ہوتی تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو عذیت سے بچاؤ دوسروں نے اس کا معنی یہ لیا کہ جب بال ہوتے ہیں تو وہ بہت عذیت والی چیز لگتی ہے کہ عورت مرد لگ رہی ہے تو اس کو اتار لو اسی سے اختلاف ہوتا ہے احکام میں اب یہ ہے کہ جہاں تو بالکل ان نیچرل قسم کے ہارمون کے چینج کی وجہ سے ایک مردانہ لک آ رہی ہے بازوں میں یا پاؤں میں اتنے لمبے لمبے کالے بال لگ کے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے عورت کے پاؤں عورت کے لیے نظر آ رہے ہیں مرد جیسے نظر آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو اتار دینے چاہیے یا اپر لپس پہ یا چین یہ تمام چیزیں تھا کہ عورت عورت لگے لیکن پندلیوں پہ بھی آپ کرا دیں تو گھٹنے مت دکھائیں گھٹنا عورت کبھی عورت کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے اور باقی حصے بھی جو سطر میں آتے ہیں وہ آپ نہیں دکھا سکتے عورت کی چین پہ یا اپر لپس کے بالوں کا ہونا یہ مردانہ پن کی علامت ہے اور ایک بیماری ہے اگر کوئی اس بیماری کو دور کرواتا ہے مثلا وہ ایک پرمنٹلی بال ختم کرواتے ہیں میں نے کسی کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جس میں بالوں کی جڑیں جلا دی جاتی کوئی حرچ نہیں کیونکہ یہ مردانہ پن ہے ایک عورت عورت نہیں لگری مرد لگ رہا تو مردوں کی مشابہ سے ویسے بھی منع کیا گیا عورت کو عورت لگنا چاہیے یا بال ہیں اور عورت اس سے تکلیف محسوس کرتی کہ ان بالوں کو اتارے تو اگر وہ بلیش کر لیتی ہے کہ وہ چہرے کے رنگ کے ساتھ ہو جائیں تو وہ یعنی عورت کو عورت لگنے میں مدد دے رہے ہیں اچھا اسی طرح اگر بازو پہ ہاتھوں پہ ایسے بال ہیں کہ جو عورت کی لپ کو مردانہ بنا رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ دیکھ کے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ عورت کا ہاتھ ہے یہ مرد کا ہاتھ ہے میں نہیں نہیں چی تو بالوں سے ایسی صورت میں ان بالوں کو ریموو کرنا جو ہے کہ جس میں عورت عورت نظر آئے اس میں ہرچ نہیں لیکن کوئے وہ پرمنٹ نقشہ نگار جیسے وہ بھووں کی اصل شیپ کو بدل کر کچھ سے کچھ یا ساری اتار کے تو اپنی مرضی سے پینسل لگا کے ایک نئی شیپ دینا یہ سب اس میں آ جاتا ہے ہاں بھوے مثلا یہاں سے دو جڑی ہوئی ہیں اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک اریجنل عورت کی شکل نہیں ہوتی ایک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اگر ان کو الگ کر لیا جائے تو وہ فطرت پر لانا ہے فطرت میں تبدیلی نہیں ہے فطرت میں تبدیلی کیا ہے کہ اصل سارا کچھ اتار دیا آپ نے اور اپنی مرضی سے لگایا اور یہ جو دو جڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا فطرت میں تبدیلی نہیں فطرت پر لانا ہے تو یہ ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت پر لانے میں مدد دے رہی ہے اگرچہ وہ کچھ چینج کا تقاضہ کر رہی ہے تو کوئی حرش نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی ساخ جیسے فلا یغیم انہ خلق اللہ میں پیچھے آپ پڑ چکے ہیں اللہ کی ساخ تو بدل رہی ہے تو وہ درست نہیں آنکھوں کے درمیان سے بال کیا مرد بھی نکال سکتے ہیں ان کو مرد ہی رہنے دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیریٹ کے دوران تریڈنگ ویکسنگ نہیں کرا سکتے اس کی بھی کوئی دلیل لائیں ہر وہ چیز جس سے آپ نہیں کا فتوہ دے رہے ہیں پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ الاصل فی الامور الاباہ ہر کام کی اصل کیا ہے کہ یہ جائز ہے جب آپ نہ کر رہے ہیں اس کے کہ جائز نہیں تو پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی اور اگر دلیل نہیں تو اس کو جائز ہی رہنے دیں اسی سے پچھلی قوموں نے ہوئی دین میں ناجائز سختیاں پیدا کی تھی اور اس کی وجہ سے دین ناقابل عمل ہو گیا دین کو نیچرل رہنے دیں قابل عمل رہنے دیں اس کی غصت برقرار رکھیں تاکہ سب لوگ دین کے دائرے کے اندر رہیں جب ہر ایک کو باہر نکالتے جائیں گے تو پھر آپ خود ہی پریزگار نظر آئیں گے